بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں ابھی بلے کے انتخابی نشان کا جو کیس ہے وہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں شروع ہے تحریک انصاف کے جو وقلات ہیں آج وہ دیر سے آئے سماعت دیر سے کچھ ملتوی ہوئی پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ارشد علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ کر کے اس مسئلے کو ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اے 122 میں عمران خان کے جو کاغذات نمزدگی مسترد ہو اس کی سماعت بھی جاری ہے لگتا ہے کہ یہاں سے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو جائیں گے ڈار خاندان کی بہت بڑی جیت ہوئی ظلم اور فستائیت میں عمر ڈار کی بازیابی ان کی والدہ ریحانہ ڈار کے جو کاغذات نمزدگی منظور ہوئے ان کی اہلیہ کے ہوئے خواج عاصف کا میدان خالی کروانے کا خواب ادھورہ رہ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو بڑی جیت اس میں آپ کو پتہ علی امین گڑھاپور شہریار افریدی شندانہ گلزار عمر ڈار کی جو اہلیہ ہے والدہ ہیں جو مشید دستی ہیں میاں ذرہ نواب و محمد اللہ خان کے کاغذات منظور ہوئے لیکن دوسرے طرح مائنس عمران خان کا فرمولہ چل رہے نو میئے کے بارہ مقدمات میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ اور جو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان پر فردر جرم آئد کی گئی اس کی تفصیل سے میں بات کروں اور بعد میں اتزاز احسن سے آج آپ نے میرے انٹرو بھی چیک کرنا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑی اہم خبریں اور یہ کیس بڑا اہم ہے جڑے ہوئے ہیں یہ آپس میں نیکسز میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو افغانستان میں بھی فضل الرحمن کو نہیں بلائیا گیا بن بلائے مہمان کے خلاف وہاں لوگ اتجاج کیوں کر رہے ہیں سڑکوں پر کیوں نکلائے اور آرمی چیف دو دن کے دورے پر بہرین میں اور وہاں بہر اہمر میں آپ کو پتا ہے جنگی جہاز بھی پاکستان کا موجود اور نواز شریف اور بریم نواز جہاں توشہ خانہ کی چوری کی گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں وہاں اتصاب عدالت ظلفی بخاری شہزاد اکبر اور ملک ریاض کے حساسے ضبط کر رہی ہیں استحقام پارٹی اور نولی کے درمیان جو ملتان میں جانگیر ترین علیم خان اون چودری اور لاہور میں جو عمر کیانی اسلامباد میں ان تمام نشستوں پر جو آپس میں اتحاد ہے لیکن چار رہنمانوں نے نکال دیئے اور عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کے دوران استحقام پارٹی نے وعدے کیے تھے آج وہی لوگ ان کے لیے بہت بڑی مشکل بن گئے تو اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا شیرف صلی اللہ مروت کا ٹکٹ کے حوالے سے بھی بڑا ام دیان آیا اور خیبر پختون خواہ میں اس وقت جو تمام وکلا کے ٹکٹس ہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے اس پر قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کی کنسرن ہے آڑیو لیگ بھی تھی ایک اور ابھی لیکن جو بلے کی سمات چل رہی ہے اس وقت اس میں بیریسٹر علی زفر بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں آج دیر سے آئے دونوں بیریسٹر گوھر اور علی زفر کیس اہم تھا انہیں دیر نہیں کرنے چاہیتی لیکن بارال جسسٹر علی نے آج فیصلہ کرنے کا پوچھا کہ اگر آج ہم یہاں فیصلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ فیصلہ ہو سکتا ہے دے دیں اس میں جو سب سے اہم نکتہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں معاملہ نہیں ہے وہ اپنے خود انتخابات نہیں کروا سکے چودہ مئریک اور سات نومبر کو وہ تحریک انصاف کے آٹھ لاکھ ووٹرز کی پارٹی کے الیکشن پر اتراز کر رہے ہیں اور کہنے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں لیکن یہاں جو سب سے اہم بات جس پر اتراز اٹھایا جس نے وہ پارٹی کا ممبر ہی نہیں اب یہاں دو مزید باتیں جو کہ اہددار آئین کے مطابق متخب ہوئے اور ہر پارٹی کے ممبر کا اس میں انتخاب میں حصہ کا حق موجود تھا زیادہ زیادہ جرمانہ لگ سکتا تھا لیکن پارٹی سے بلہ نہیں چھینا جا سکتا تھا اب جسٹس اجاز انور جو ہے وہ سن رہے اس کو معاملے کو تحریک انصاف کو انہوں نے دو دن ڈیلے کرنے کیس کوشش کی تاکہ سپریم کورٹ کی ڈیٹ بھی گزر جائے کیونکہ دباؤ بہت زیادہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے لیکن جہاں علی زفر صاحب نے کہا کہ تیرہ جنوری کو انتخابی نشان دینے میں اگر دیر ہوئی پھر ہم انتخابی نشان ٹکٹ نہیں دے سکتے جو عرشد علی صاحب ہیں انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ آج فیصلہ دینا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ میں معاملہ نہ جائے ابھی چار دن باقی ہیں مجھے شک ہے یہ شاید یہ نہ کر دیں کہ آمد یہ انتخابات دوبارہ کروائیں کیونکہ جماعت فال نہیں رہتی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ سے محروم ہوتے اور اس طرح قانون میں کبھی کسی جماعت کو خاص طور پر مقبول جماعت کو اس طرح الیکشن نہ کروانے کے معاملے پر پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں یہاں پاکستان میں جس طرح باقی پارٹیوں کے الیکشن وہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اب الیکشن کمیشن جہاں ایک بڑی غلطی کر گیا وہ تحریک انصاف پر انہوں نے کوئی جرمانہ بھی نہیں کیا اور اس کو کوئی نوٹس بھی نہیں لیا نہ ہی اس وقت ان کے انتخابات پر کوئی اعتراض کیا لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو جو یہ دن قریب آ رہے ہیں یہ پریشر کیوں بڑھتا جا رہا ہے یہ زلزلے کے جو جھٹکیں ہیں کیوں محسوس ہو رہے ہیں تو اصل معاملات آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کل شام نوازشیف صاحب کی پہلے ایک ملاقات ہوئی برطانوی ہائی کمیشنر جین بیریئر سے جو کینیا میں الیکشن پہلے خراب کر چکی ہے اب نوازشیف لندن موجہدہ کروانے والے جن کی دو سال ابھی مدت ملاسمت میں توسیقی بات بھی چل رہی ہے ان کی نوازشیف سے دبائی میں ملاقات بھی ہوئی پہلے وہی شخص کل نوازشیف سے ملا اور گلے شکوے ہوئے جو انہیں تمام وعدے یاد کرائے گے کہ دیکھیں آپ نے عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا لیکن یہاں کاغذات منظور ہو رہے ہیں تو طاقتور شخص نے انہیں یقین دلایا کہ مطاعت دالتے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن ہم بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں خان پر کیسز کر رہے ہیں اور آج دیکھیں فرد جرم بھی لگائی گی اور اس کا نتیجہ بھی آج ہی نکل آیا تو یہ ملاقات بلکل درست تھی میری خبر پکی تھی اس پر دو سو کے قریب انہوں نے خان پر مقدمات اسی لیے ڈالے کہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے پر تیسرے مقدمے گرفتاری ڈالتے رہے اس دوران الیکشن اگر ہو جائیں حکومت بنا لیں اب عمران خان پر جو بارہ مقدمات کا سلسلہ جی ایچ کیو میں ہوا اس میں ترے سٹھ ملزمان کے پہلے وارنٹ نکلے ہوئے یہ گرفتاری جو انستال دہشتگردی نے جی ایچ کیو حملے میں ڈالی اور اس کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئی حالانکہ عمران خان پہلے ان سے مانگتے رہے جاتے لیکن انہوں نہیں دی کیونکہ اب یہ پیش کرنے سے معذرت کر رہے تھے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی یہ کیا اب دونوں اس وقت جائے وقوعہ کے پاس موجود ہی نہیں تھے عمران خان رینجرز کی حراست میں تھے اور شاہ محمود پنجاب سے باہر تھے تمام فون کالوں تمام قوان سے چیک کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیس عمران خان کے خلاف نہیں بنے گا لیکن صرف اور صرف وقت بائے کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں انتخابی شاڈول اور انتخابی نشان قطع کے معاملہ ہو جائے طریقے انصاف لیکن دوسری طرح بھرپور محنت کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اب لندن معاہدے کی آپ کو سب سے بڑی شرط یاد ہو تو اس میں عمران خان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا تھا اب جی اچو کا حملہ اس کی بنیاد بنائے جا کہ بھونڈا مزاق ہے ماضی میں جس طرح یہ حملے ہوئے آپ یقین کریں سات مہینوں کے بعد ان کا جو ثبوت نکلا وہ ایک اسپتال جلانے کا اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان کا یہ نو گیارہ ہے حالانکہ میں آپ کو کچھ آپ کو مسالیں صرف دوں جنہیں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کا اصل نو گیارہ آپ کو یاد آئے گا سرلنکا کے ٹیم پر حملہ کرنے والے وہی لوگ ڈاکٹر اسمان اور وہ جن کا کالتم تنظیموں کے ساتھ جن کے ساتھ آج یہ اتحاد بھی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی میٹنگز بھی کر رہے ہیں بڑے لوگوں سے طاقتوار لوگوں سے ابھی علماء سے جو میٹنگز میں تصویرے میں وہ شخص موجود ہے جس کی جماعت نے دوہزار گیارہ میں جی اچکیو پر حملہ کیا اور آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک سو پندرہ لوگ انہوں چھڑوانے تھے اپنے اور حملہ ہوتا کیسا ہے وہ دیکھ لیں اگر نہیں جس نے دیکھا آپریشن جانباز اس کا نام رکھا کہ نو فوجیوں کی شادتیں ہوئیں بائیس سیویلین اور فوجی افسران اس میں محصور ہوئے ان کے ہاتھوں قبضے میں تھے ان کے باقاعدہ طور پر پر ہیلیکاپٹر بھیج کے جیل سے نامی گرامی فورت شیڈول کے مجرموں کو نکال کے ان کے ساتھ مذاکرات کروائے گئے دوسرا نو گیا آپ کو یاد ہوگا پشاور اے پی ایس میں جو ہوا اس میں جو پکڑے جانے والا ترجمان تنظیم کا سب سے بڑا مجرم احسان اللہ اسے بھگا کر ترکی نکال دیا انہوں نے پھر تاکہ طریقہ آپ کو پی این ایس جو مہران بیس کا حملہ یاد ہوگا جس میں اٹھارہ فوجی شہید ہوئے اور یہ حملہ جی ایچ کیو حملے سے بھی بڑا قرار دیا گیا چھے عرب کا نقصان الگ ہوا اور جن لوگوں نے بلوچستان میں حملے کیے جس میں شیڈول فورت میں آنے والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ نام شفیق مہنگل جیسے لوگ آج وہ نگران وزیراعظم انوارالحاق کے پاس بیٹھے ہیں احسان اللہ جیسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر لیکچر دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں جو اصلی پاکستان کے مجرم تھے وہ آج ان کے ساتھ ہیں پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین رہنوا جس کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں جو خود غیر قانونی طریقے سے اسلام بادائی کورٹ سے گرفتار ہوا جس کی ویڈیو نے غائب کر دی اس پر کیسز ڈال دیا اگر یہ کیسز سچی ہے تو پھر مشرف کا تیارہ بھی اغواہ بہت بڑا کیس ہے تاریخ میں اس سے بڑا کوئی کیس ہی نہیں ہوا میں مشرف کو جو آرمی چیف تھا اسے اغواہ کیا کہ میڈیا میں کوئی بات اب نہیں کرتا سپریم کورٹ جیسے وہ قدس ادارے پر نواز شیف کا حملہ دنیا بھر کی اخبارات ویڈیوز میں موجود ہیں لیکن ان حملوں کو اگنور کرنا چونکہ اس لندن پلین کا منصوبہ ہے ڈان لیکس فوج کو غدار کہنا اپنی فوج کے بارے میں بیرونی اداروں میں بات کرنا ہندوستان کی آج بھی ویڈیوز موجود ہے بھی میں نے ٹوٹر پر ایک شیئر کی ہے پہنچ کے انہوں نے دہشتگرد تک کہا میں وہ گیٹ میں اپنے آباد زرداری آپ کو یاد ہوگا بچہ بڑی صاف اور سادہ ہے عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں تمام بوگس کیسز ہیں عدالتوں میں وہ بری ہو جاتے ہیں اب یہ سی لئے کیس شروع کیا اور یہ ان کے آخری کیسز ہیں اب دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑا آئیم بیان دیا اور جو عمران خان کی روزانہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ایک سال پہلے آپ دیکھیں عمران خان نے حرف بحرف جو لندن معاہدہ بتایا اس کا ایک ایک لفظ وہی جس طرح یہ نواز شیف صاحب کو واپس لائے جس طرح یہ مریم نواز کو لائے نواز شیف کو یہ لندن معاہدہ بنایا اور آپ جلسوں کی تقریر مریم کی سن لیں صرف آپ کو کوئی ابحام نہیں رہے گا کہ یہ لوگ بتا چکے ہیں خود عوام کو کہ یہ کیا کریں گے اور قاضی فائز آئے گا نواز شیف کے ختم ہوں گے ممران خان جیل میں ہوگا تحریکین صاحب کو ٹکر لینے والا نہیں ہوگا یہ تمام باتیں بلکل اسی طرح جس طرح یہ لوگ خود عوام کے سم نے بتا چکے لیکن ایک بتانا بھول کے بعد عوام کیا یہ نہیں پتا اور یہی در اور خوف ان کے اندر چھائے ہوئے اور مریم نواز کو اتنا در سنم جاوید سے باقاعدہ طور پر ججز کو حکم ہے کہ اس کے کاغذات منظور نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھ لیں جو دو صفات کا تحریری فیصلہ آیا اس میں سنم جاوید کے کاغذات نمزدگی کس بات پر مسترد کیے گئے کہ جی آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ بنا ہوئے آپ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتی ہیں اسی طرح عمران خان کے این ایک سو بائیس میں کس بات پر ہلکہ میں این ایک سو بائیس میں بندہ نہیں ہے علاقہ شماریاتی کورٹ میں بقاعدہ ریجسٹرڈ ہے وہ بندہ ایک سو بائیس میں تائید کنندہ وہاں سے ہے اس کے کاغذات عمران خان کی انشاء اللہ وہاں سے منظور ہو جائیں گے میاں والی میں بھی بھونٹا اعتراض جو مسترد ہو جائے گا آپ کے سامنے خبریں ہیں یہ اب در پردہ معاملہ کیا ہے وہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں تو دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز جو لوگ ہیں یہ کن بنیادوں پر کام کر رہے ہیں امریکہ میں بائیڈن حکومت جس طرح ڈانلڈ ٹرم کے اوپر دوزار بیس کی الیکشن کی چوری چھے جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کا معاملہ ان دونوں معاملات کو تفصیل سے دیکھیں تو ڈانلڈ ٹرم پر بنائے کے کیس جس میں پروپٹی کے کیس کرپٹو کرنسی کے کیس الیکشن میں دھاندلی کے کیس ججز کو خریدنے کے کیس اور سب سے بڑھ کر جو کیپٹل ہل پر جو حملہ یہ ڈانلڈ ٹرم پر اکانوے کیسز نائنٹی ون انہوں نے فرد جرم لگائی چارجز لگائے ہوئے عمران خان یہاں بہت آگے ان کے بردوسو کیسز بنا دی لیکن طریقہ واردات بالکل ہوئی امریکہ میں اوباما کی لگائی ہوئی ججز تانیہ چھتکان تو پاکستان میں کازی فائز اپیل کے مرحلے میں جس طرح ڈانلڈ ٹرم سپریم کورٹ میں جا کے وہاں سے ریلیف لیتا ہے انصاف لیتا ہے جس طرح عمران خان کے بھی وہاں کیسز اب ان میں فرق یہاں پہ کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو وہاں بے گناہ قید نہیں کیا یا عمران خان کو ایک سو ستاون دن سے انہوں نے بے گناہ قید کیا ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس جس طرح صدارتی استثناء موجود ہے دوزار بیس کا وہ صدر تھا عمران خان کے اوپر سائفر کا کیس ختم کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ خان بھی وزیراعظم تھا حلف نامہ موجود تھا اور اس کیس میں امریکہ کسی صورت میں اپنا نام نہیں آنے دیتا بائیڈن کہتا ہے ہمارا نام نکالے اسی لئے نو میئے کے کیسز کو دوبارہ ٹھائے جا رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے جو کیسز امریکی دالتوں میں شروع ہو چکے اور ان کے تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی اس طرح ڈانلڈ ٹرمپ کے یہ کیسز جو ہے صدارتی استثناء کا معاملے کے بعد ختم ہو جائیں گی اب اس معاملے کے ساتھ یقین کریں یہ معاملہ جڑا ہوئے ہے خان کا جس دن ٹرمپ کے کیسز ختم ہوں گے خان کے کیسز آٹومیٹیکلی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ان کیسز میں جان نہیں ہے توشا خانہ کی گاڑیوں میں نواز شریف گھوم رہا ہے مریم نواز گھوم رہی ہے عمران خان پیسے دے گے توشا خانہ کی طاحت لے لیکن پھر بھی کیس سائفر پہلے ختم ہو چکا ہے نو مہی کا جو کیس ہے عمران خان کے حوالے سے اس پہ دیکھیں خود نگرانوی زیعظم آٹھ مہینے کی تفتیش کے بعد کہہ رہے کہ کیس عدالت میں ہم مجھے یقین نہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہے یعنی عدالتیں فیصلہ کریں خان کے خلاف ایک گواہ بھی نہیں ہے کسی حملے کا کسی تشدد کا پورے ستائیس سال کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا حالانکہ وہ تمام لوگ اٹھائے گے جو چلا بھی کاٹ گیا ہے عمران خان کے خلاف لیکن وعدہ ہم آف گواہ نہیں بنے اب جہاں تک عمران خان کے کردار کی بات ہے خود فواد چودری کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ابھی جو ان لوگوں نے ایک واردات بنانے کی کوشش کی دیکھیں جی خان کے اوپر ایک اور مقدمہ بنا دیں کہ خان نے الیکشن کمیشن کے ممران کو دھمکیاں دی کہ میں تمہاری شکلیں اور رام جاتا فواد چودری گواہی دے رہے کہ خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہا جس میں لکھا تھا کہ آئین توڑنا آئیٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ تحریک انصاف پر اصل میں تمام قدغن لگانے کے باوجود اس وقت تمام رہنماؤں کے کاغذات منظور ہونے پر تھپے ہیں مراد سعید کے کاغذات آپ کو پتا ہے اپیل میں منظور ہو گئے تھے لیکن انہیں آخری وقت میں کیوں صرف مختار نامہ نہیں ہے اور خود پیش ہوں اور اب اس میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مراد سعید کے والد قبل از گرفتاری کی وہ آپ کو پتا ہے درخواست سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد مراد سعید پیش ہوگا ایک دفعہ انتخابی امیدواروں کو آپ سامنے آنے دیں آپ دیکھیں گے میدان ان کو بالکل اُلٹتا نظر آئے گا بلاول بھٹو کو سلمان اکرم راجہ اور جو ان کا دوسرا نون لی کا استقام کا مشترکہ امیدواروں انچودری ہے آپ دیکھیں گے سلمان اکرم راجہ ان دونوں کی زمانتیں ضبط کروا دے گا سیالکورٹ میں خواجہ عاصف کے مقابلے میں ریحانہ ڈار صاحبہ اور امہ ڈار کی اہلی ہے کاغذات منظور ہے امہ ڈار بھی اب بازیاب ہوگی والدہ اور بیٹی کی جدوجہ کامیاب ہوئی پولیس نے اغواہ اعتراف کی معاملہ دالت میں ہے کہ وہاں امہ ڈار چلے ہیں الحمدللہ محفوظ ہے اسمان ڈار کی بڑی جذباتی آج باتیں تھی اس نے کہا میں نے سیاست تو چھوڑی ہے مہا اور بھابی کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا الیکشن میں ساتھ دوں گا تو سیالکورٹ میں خواجہ عاصف فارغ ہی ان کی بہت بڑی ویکٹ ہے بہت بڑی دوسرا جو فضل و ریمان آپ کو ملک سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ فضل و ریمان کے بارے میں علی امین گنڈاپور کے کاغذات منظور ہیں ابھی دیکھیں افغان حکومت نے کام ہم نے تو فضل و ریمان کو بلائی نہیں اس کے جانے کے بعد وہاں لوگوں نے مظاہرے کی کہ یہ مولوی بکاو مولوی ایسے آپ کدھر لے ہیں دوسرا شندانہ گلزار شہریار افریدی جمشید دستین کے کاغذات منظور ہیں تحریک انصاف میں جان آ گیا گراؤنڈ پینٹ کی کنفرم سیٹیں پکی ہیں اب اس سارے عمل میں قانون اور انصاف کے لیکن اداروں پر جو کھلوار ہوئی وہ اعتماد ختم ہو گیا کیونکہ جو قانون کا کھلوار اس میں ابھی دیکھیں نواز شریف کرپشن کے کیسے کیسے بقیدہ پاورڈر ڈال کے ڈیٹرجن پاورڈر دھو رہے ہیں چھے کرپشن کیس نیب نے بند کر دے شریف ٹرسٹ کیس سیف ٹرسٹ کیس پارک اینڈ کلب ہاؤزنگ سوسائیٹی کا کیس من پسند لوگوں کو بھرتی کرنے کا کیس سارے ایسے ختم ہو رہے ہیں مریم کی توشہ خانہ کی چوری کی گاڑیاں جس پر وہ مان چکی ہے اس کے منصور کے پروگرام میں جورپ کا اٹھانہ دن کا وزٹ مینگی ہوتلوں میں رہتی رہی جہازوں میں سفر کرتی رہی چھوٹی بھی کروائی اپنی سرجری اور تری پنہ ہزار پر خرچ ہے جس طرح کیسز میں اسد کیسر کو گرفتار کر انہی کیسز میں محمود خان اور پرویس خٹک بھی شامل لے گونے گرفتار نہیں صرف اسد کیسر کو پکڑا ہو نو مئی کے باقیات میں استحقام پارٹی کے سارے لوگ شامل ہیں جو آج موجود ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں پولنگ ایجنٹ ہی بن جائے ڈریکٹ مارے تھپے خود ہی لے 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 تاکہ پتہ تو چلے اس وقت جھوٹے بوگس کیسز الیکشن سے روکنے کے لیے صرف اور آلہ کورٹ سے جو لارجر بینٹ سے لوگ سزا یافتہ ہوئے نہ اہل ہوئے اشتہاری ہوئے جنہیں جنرل باجوانے عدالتوں سے سہولتکاری کروا کہ جنرل فیس کی گالی میں بٹھا کے پچاس روپے کے سٹامپ پر باہر بجو آیا اب وہی اشتہاری برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر چھوڑنے آیا اور پاکستان میں آرپیو سلوٹ مارتا رہا عدالتے سات منٹوں میں سارے کیسز ختم کرتی نہیں ریٹرنگ افسران کاغذات منظور کرتے رہے اور توشا خانہ کی اسی گالی میں وہی جو ایون فیڈ کے اپارٹمنٹ سے نکلا انصاف کے چیتھڑے اڑاتا ہوا آج پولنگ بوت پر قاضی فائز کو پولنگ ایجنڈ بنا کر جیت بھی جائے تو کوئی حران نہ ہوئے گا لیکن عوام ہونے نہیں دے گی تحریک انصاف کے لوگوں غوا کریں تشدد کریں زبردستی بیان دیں ایک مقدمہ سن کی زمانہ تو دوسرے میں گرفتار کر لیں خواتین کو جیلے میں رکھیں بلے کا نشان چھینے لیکن فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ عوام نے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں جو مرضی کر لیں ہر گزرتا ہوا دن پاکستانی قوم اپنی حقیقی آزادی کے انشاءاللہ قریب آتی ہو نظر لے گی تمام مشکلات ختم ہوگی یہ جو وقتی طور پر چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں آپ نے گھنانا نہیں ہے بالکل آخر میں آرمی چیف کا دورہ ہے بہرین بڑا اہم دورہ ہے اور یاد رکھیں بہرین ان ممالک میں ہے جو امریکہ کے وہ دس ملک ہیں جو یمن کے حوصیوں کے حملے کے خلاف لڑنے پر ازاماند ہیں بہرین کینیڈا فرانس اٹلی برطانیہ اور ان کے ساتھ اور بھی ہیں پاکستان کا جو جنگی جہاز بہرہ اہمر میں موجود ہے تو اب یہ حالی میں ایران پر بڑا حملہ ہوا پھر یمن کے خلاف جو بڑا اتحاد بنا امریکہ نے ان پر بھی حملہ کیا تو بہرین کا کردار بڑا اہم ہوگا اس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر نے مشتاق احمد جن کا یوچیوپر میوٹ کر دی تھی یہ بات بہری بیڑا وہاں کیا کر رہا ہے جنگ میں کودنے کو کیوں تیار ہے کیا معاملات ہیں کیا گارنٹیاں ملی ہیں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے میں اگلے ویڈاگ میں بات کروں گا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں ابھی اجزاز ایسنس آپ سے میرا انٹریو ہے اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی تب تک کیلئی اجاز نہیں اللہ حافظ